ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اس موقع پر میں چند باتیں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبالت کا دنیا سے چلے جانا ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدوہ ہدا ہے لیکن دنیا کے اندر کوئی خلیل بات ہی نہیں رہتا سب نے اس دنیا سے جانا ہے کسی کے انتقال پر سنت یہ ہے کہ اس کی تازیت کی جائے اس کو تسلیل دی جائے میرے حضرت والد ساتھ اپی محلہ کا جو جنازہ تھا وہ اسلام آباد کے تاریخی جنازوں میں سے ہی تھا ان کے انتقال کے بعد ہزاروں لوگ اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہمیں تسلیل دی ان سب کا محبوب تہدیل سے مشکور ہوں لیکن دو حضرات نے جو تسلیل دی جو سر پر ہاتھ رکھا اور جو اس وقت انہوں نے کلمات کہہ تازیت کے اس سے دل پر سکون کی اکتہ لگی ان میں سے پہلے میرے استاذ محترم محتمیم جامعہ الرشید حضرت مولانا مفضی عبد الرحیم صاحب دامت برکات و ملالیہ وہ بنفس نفیس تشریف لائے تو تشریف تو بہت سے حضرات لاتے ہیں لیکن وہ دعا کرتے تھے کسی نے کی لمبی چوڑی بات نہیں تو حضرت نے کوئی پندرہ منٹ کے قریب ہمیں بھائیوں کو بٹھا کر تسلیل تو بہت سکون نصیب ہو اور دوسری شخصیت وہ ہمارے حضرت حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکات و ملالیہ ہیں یہ وہاں تشریف دیل ہے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا اور ابھی بھی جو انہوں نے کلمات کہے اس سے دل میں سکون کی لہنیں بٹھ رہی ہیں اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر اطاف کریں مزرگوں کو اللہ پاک خصوصیات سے نوازتے ہیں میں جامد ورشید سے جب تخصص فیل افتاہ میں نے کیا تو ہمیں اصنات تقسیم کی جا رہی تھی تو جو سٹیج شیکری تھے وہ تھے مولانا سید ادنان کا قخیل صاحب اور وہاں جن حضرات سے اصنات ملنی تھی وہ تین حضرات تھے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب حضرت مولانا مفتی محمد صاحب حضرت مفتی عبدالبابا شاہ محسوس ہیں تو مولانا نان کا قخیل صاحب نے اس وقت بڑا عجیب جملہ فرمایا ان نے کہا کہ جب دستار بندی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آدمی اپنے اساتذہ کی جو خصوصیات ہیں ان کو سوچ لے تو اللہ پاک وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں آشاءاللہ اس وقت آپ کی دستار بندی ہونی ہے اور آپ کو سند ملنی ہے اور یہ سند حضرت مفتی عبدالبابا شاہ منصور صاحب کے ہاتھ سے ملنی ہے تو ان کی دو خصوصیات ہیں آپ نے سوچ لیں گے تو اللہ پاک جل لشان ہو یہ دونوں خصوصیات آپ کو عطا فرمائیں گے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی غیرت والیات ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر وفا کوٹ کوٹ کے بھری گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی یہ وفا کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کام پہ لگائیں اس کے کام کی نگرانی کریں اور اس کا ہاتھ کسی بھی موقع پر نہ چھوڑیں تو ان دو چیزوں کی نیت کر لیں تو آپ کو اللہ باگ یہ دونوں چیزیں آتا فرما دیں گے میں بہت عدب کے ساتھ انتہائی آجیزی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب دعوت برکاتم العالیہ کو بھی اللہ پاک میں یہ دونوں خصوصیات عطا فرمائیں ان کی غیرت کا ایک مظاہرہ تو ابھی ہوئی فرمایا اور پوری حدیث نقل فرمائیں کہ جو گریبان پھڑے اور جو ماتم کرے اور جو جاہلیت کے زمانے کے نعرے لگائے وہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ان کے عقیدے کا اظہار ہے اور اس لیبل پر آدمی آ کر بہت مرتاب ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے تعلقات بگڑ نہ جائیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کا کہاں کہاں تک کارلو اس ملک کی جو اہم ترین شخصیات جو ملک کو چلاتی ہیں وہ بھی حضرت کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں اس لیبل پر آدمی آ کر سوچتا ہے کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے خیال ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ جائے لیکن حضرت کی غیرت دیکھی ہے کہ ابھی بھی حضرت نے یہ حدیث پیش فرمائی اور وفا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت یا حضرت سے تعلق والے کسی بھی شخص کا انتقال ہوتا ہے پورے اسلام آدمی میں کیا پورے پاکستان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ اتنی وفا کا اظہار کریں کہ ان کے لیے ایک تازیتی تقریب مناقب کریں ایک دعائیہ تقریب مناقب کریں میری بڑی سعادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری حضرت والے صاحب رہے مولا کی سعادتوں میں سے ہے یہ بات کہ جب سے ان کے انتقال ہوا حضرت والا منتظل لہم العالی انہوں نے ایک دن بھی دعا کرنا رہنے بے شخص اور ابھی آپ سینکنوں حضرت یہاں موجود ہیں اور دعائے حضب الوحر پڑھنے اور کم از کم تین سو پیسٹ بار پڑھنی ہے اس اتنی بڑی محفن میں اگر دعا میرے والے صاحب کے لیے ہو جائے اور حضرت کی برکت سے ہو جائے تو یہ کتنی بڑی بفا ہے تو میں آپ حضرت سے یہ کہوں گا کہ آپ نے کچھ دن یہاں صحبت میں گزارے حضرت سے یہ دو چیزیں لے کر جائے ایک غیرت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اس کا اظہار ہر وقت اور دوسری چیز کہ حضرت سے یہ وفا کی صفت لے کر جائے اور اس خانقہ سے اور حضرت سے جو حاصل ہوا اس سے کبھی بے وقع ہی نہیں اور آج جب دعا ہوگی تو اس وقت ایک تعلق آپ کو ملے گا آپ بھی سمجھئے کہ وہ آپ بھی دسار بندی ہوگی تو اس کی نیت کر لیجئے گا کہ ہمیں بھی حضرت وَعَلَى مَتَذِلُّهُمْ کی تنی دو صفات اللہ پاہ جلل شاہد وہ اپنے فضل ورحمت سے عطا فرد یہ میری پہلی بات دوسری بات اور تیسری بات کے بعد پھر ایک بات میں کروں گا دوسری بات ہے اپنے والد صاحب کے اساتذہ کے حوالے سے میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد قاسم منصور صاحب کہ جو بڑے بڑے اساتذہ تھے ان میں ایک استاذ تھے مولانا خبیب الرحمہ تو جب پیدا ہوئے میرے والد صاحب تو ان کا نام ان کے والد محی الدین رکھا روتے رہتے تھے تو ہمارے دادا کا یہ خیال ہوا کہ ان کا نام تمدیل کرنا چاہیے تو ایک بزرگ ہمارے علاقے کے آئے خاندان کے تو انہوں نے کہا کہ موجہ حضرت شاہ عبدالقادر جلانی رہے محللہ کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایوب کا یہ بیٹا یہ لعل ہے لعل موتی کو کہتے ہیں تو وہ سمجھے کہ حضرت نے نام یہ رکھ دیا ہے تو والد صاحب کے نام رکھا لعل تو بعد میں جب مولا حبیب الرحمان صاحب کے شاگل بنے تو انہوں نے نام رکھا محمد قاسم منصور کا اضافہ میرے والد صاحب کے دوسرے استاز حضرت شیخ الاسلام مولا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے ان کے نام میں کیا تو یہ پورا نام ہوا محمد قاسم منصور اور محیدین اور لاج لقب ہو سکتے ہیں تو ایک استاز تھے مولا حبیب الرحمہ دوسرے استاز حضرت شیخ الاسلام مولا محمد یوسف بنوری تو ان کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ انہوں نے نام کا اضافہ کیا منصور اور دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ والد صاحب ان اس کی خدمت کر رہے تھے تو خدمت کرتے اور بھی کچھ لوگ تھے کمرے میں تو حضرت نے اپنے پاؤں سکر لی اور ٹانگیں سکر لی اور پاؤں باہر رکھا تو والد صاحب نے پاؤں دبانا شروع کی باقی کسی لڑکے نے ہاتھ نہیں لگائے تو حضرت بنوری رحمت اللہ علی نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور والد صاحب کو کمرے میں بیٹھا رہنے دیا اور ان سے کہا کہ تمہیں خدمت کرنی آتی ہے حضرت مولا یوسف بنوری رحم مولا کے داماد امام اہل سنت حضرت مولا مفتی احمد الرحمن رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دورہ حدیث میں والد صاحب کو پکڑ کے حضرت کے پاس لے گئے اور کہا کہ تم جیسے آدمی کا تعلق حضرت بنوری سے ضرور ہونا چاہے حضرت بنوری رحم مولا کے حوالے سے والد صاحب بھی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت دورہ حدیث جو پرانا دورہ حدیث تھا بنوری ٹاؤن کا اس کے سامنے چمل ہے اب دورہ حدیث وہاں نسجد کے اوپر ہے لیکن پرانے دورہ حدیث میں اس کے سامنے چمل ہے تو حضرت مولا یوسف بنوری رحم مولا وہاں اثر کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے تو ہم وہاں قریب سے گزر جاتے تھے کہ نہ جانے حضرت کن مصروفیات میں ہیں اور کہیں ہمیں ڈانٹ نہ دیں تو فرماتے ہیں بعد میں میں معلوم ہو کہ حضرت اس وقت علم اور عرفان تقسیم کیا کرتے تھے محبت اور معرفت تقسیم کیا کرتے تھے یہ بات کیا کہ فرمایا کرتے تھے کبھی تمہارے قریب جو بزرگ ہوں ان سے فائدہ لینا یہ نہ ہو کہ ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تمہیں یہ خیال ہو کہ کاش کہ میں ان سے فائدہ لے گا میں آپ سے یہ عرض کرنے چاہتا ہوں اپنے والد مرہوم رحمہ اللہ رحمت و واسعہ کی اس بات کو ذکر کر کے کہ آپ یہ ایسا نہ ہو کہ قریب سے بزرگتے رہیں اور حضرت سے پورا فائدہ آپ حاصل نہ کر سکتا ہے حضر والد صاحب کے ایک بڑے قریبی شاگل ہیں حضرت ڈاکٹر محسار احمد صاحب تو جب حضرت پیر ذلفقار احمد صاحب منتظر لہم سے ان کا قریبی تعلق ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت میں اب حضرت کے قریب جا رہا ہوں تو مجھے کی نصیحت فرما دیں تو فرمایا کہ جب شیخ قریب ہوتے ہیں اور بے تکلف ہوتے ہیں تو کبھی ان کی بے تکلفی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ وہ دو دہاری تلوار ہوتے ہیں سیدھی بھی لگتی اور ڈٹی بھی لگتی تو اگر آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی بزرگ آپ کو بے تکلفی محسوس ہوتی ہے تو کبھی ان کی اس بے تکلفی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ بید بھی نہ بھی کیونکہ دو دہاری تلوار سیدھی بھی پڑے گی اٹھی بھی ہمارے حضرت والی صاحب رحمہ اللہ و رحمت و واسعہ ان کے ایک تیسرے استاز تھے حضرت مولانا مفتی وزی ولی حسن ٹونکی صاحب جن کے شاگلدوں نے سب زیادہ بخاری زمانے میں پڑھائی ہے مفتی آزم پاکستان تھے حضرت مفتی محمد ترقی عثمانی صاحب نے جو پہلا فتوہ لکھا وہ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ کی رہنمائی میں لکھا تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ جب وہاں دورہ حدیث کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک ترقیب پوچھی تو والد صاحب نے ترقیب بتا دی نہوی ترقیب تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے اس وجہ سے داخلہ نہیں دیتا کہ تجھے ترقیب صحیح بتائی ہے میں تجھے اس وجہ سے داخلہ دیتا ہوں کہ مجھ پر اللہ نے یہ بات کشفن کھولی ہے کہ تو شکل سے تحجد بزارتا نظر آتا ہے اور تو تحجد بزارتا تو مجھے یہ بات کہہ کر فرمانے لگے کہ اللہ کی جو معارفت کا راستہ ہے اور اللہ کی جو پہچان کا راستہ ہے اور اللہ سے جو تعلق کا اور لینے کا جو راستہ ہے وہ تحجد کا راستہ ہے اس تصوف کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس کے اندر تحجد کی نواز نہ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں بنووت کے بعد سے ہمیشہ تحجد پڑتا ہوں اور کبھی میری تحجد قضا نہیں ہوئی اور آخری جو تحجد کی نواز میرے والدین مرہوم نے پڑھی تو اس میں آخر وقت تک یہ کوشش رہی کہ کرسی بھی پیٹھ کے نواز نہیں پڑھی میں نے سجدہ کر دیا تو پچھلے مہینے چونہ پندرہ جنائی کے بعد کھڑے ہو کے نواز نہیں پڑھ سکے پانچ اکست کو انتقال ہوا تو آخری جو سجدہ کیا تو وہ سجدہ اس میں آٹھ مرتبہ اپنا سر زمین پر رکھنے کی کوشش کی اور آٹھیں مرتبہ کامے تو یہ جو راستہ آپ وزرات اختیار کر رہے ہیں اس میں اگر تحجد کیا حتیمام نہیں ہوگا تو پھر کئی ایسا نہ ہوگی یہ الٹے پڑھ جائیں ہمارے وضائط اور ہمارے آمان ہمارے حضرت وانی صلی اللہ علیہ مولا کے ایک اور اسخواست تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ ورحمت واسعہ ہمارے حضرت حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب ان کے جانشین ہیں اور حضرت میں جو علوم ہیں اور علوم روحانیت وہ بہت سارے مشایق سے حاصل کیے ہیں لیکن جن سے حضرت کو کیونکہ میرا حضرت سے بڑی محبت کا ارادت مندی کا تعلق ہے اس لئے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت نے اقتداء جو کی ہے وہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ سے کی حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کے بارے میں ایک عالم بتانے لگے کہ ہمارے کمرے سے چوری ہوگی اور کیس بن گیا نظرستے میں تو میں حضرت کے پاس گیا اور میں نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت کچھ بتائیں کوئی وظیفت آنکہ چور کا پتہ چل جائے تو حضرت نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا کہا حضرت کم از کم از کم اتنا ہو جائے کہ میں بیچ میں سے نکل جاؤں تو حضرت نے ایک پرچی پہ لکھا اور کہا کہ جو چور ہے نا وہ با اور را کے در میں ہیں وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضرت نے کیا اکشارت فرمایا ہے لیکن میں موتویم ساہو کے پاس لے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ استاد جی یہ ہے با اور را کے در میں آرے جو چور تو جو چور تھا اس کا نام تو بشیر با اور را کے در میں ہے اور اس سے جب پوچھا گیا تو پتہ چل گیا کیس کی ختم ہوگا تو ایسے تھے حضرت مولا عزیر رحمان صاحب رحم مولا تو میرے والی صاحب نے ان سے نصرہ دل بجرہ والا میں انیس سو اکتر میں پڑا تھا آخری زمانہ ان کا جامع محمدیہ چائنہ چوٹ میں گزرا اور ان کے استاز تھے مولا دل قیم صاحب وہ بھی میرے والی صاحب کے استاز تھے شیخ العدیس مولا دل قیم حضاری ان سے بھی وہاں انیس سو اکتر میں پڑا تھا تو وانی صاحب فرمایا کرتے تھے اور حضرت سے بھی فرمایا ایک بار کہ اٹھارہ سو ستن سے میرے خاندان میں جادو چلا آ رہے ہیں اور اس کے اثرات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تو حضرت سے ارز کیا کہ میری پچھ سفارش کروا دیں حضرت مفتی عزیر رحمان صاحب سے تاکہ وہ کوئی توجہ فرمائے حضرت مفتی عزیر رحمان صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کا شاگر تھا اس وقت داڑی بھی نہیں تھی اور اب جب ملے تو داڑی سفید ہو چکی تھی حضرت مفتی عزیر رحمان صاحب نے اپنا عمل فرمایا اور عمل فرمانے کے بعد حضرت نے یہ کہا کہ تمہیں دو آدمیوں سے نسبت حاصل ہے نسبت اللہ کا خصوصی تعلق ہے اور یہ بزرگوں سے ملتا ہے ہمارے حضرت والد صاحب کی خدمت میں ایک صاحب بیٹا کرتے تھے اظہار صاحب ان کا نام تھے ایڈمن آفیس نے تھی سی ڈی اے کی تو ان سلسل نقشونی میں اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے تو جب اللہ کی ضرب والد صاحب لگاتے تھے تو ان کے دل سے ہی ہواز آتی تھی ایسے تیز ہوتی ہی اور پھر آئی ستا ہے اور پوری مسجد سنتی تھی اور ان کو خود نہیں پتا چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا تو مجھے ایک بار فرمایا ہے کہ اس کو نسبت منتقل ہو چکی تو ہمارے حضرت جی پیز الفقار رحمہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب نسبت کے قابل کوئی سینہ آ جاتا ہے تو مشایخ اس کو روپ نہیں سکتے وہ خود بخود منتقل ہو جاتا اور فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک عالم کے بارے میں مجھے خیال ہوا کہ اس کو خلافت دے دیں اس کو اجازت دے دیں لیکن میں نے سوچا نہیں ابھی تھوڑا سا اور رگڑا لگاتے ہیں وہ حضرت مولا حسین احمدنی رحم اللہ کے شاگر تھے دعلم حنفیہ چکوال میں بڑھاتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں زہر کے بعد قیلولے کیلئے سویا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آقا علیہ السلام میں ارشاد فرمایا اگر اپنی نسبت کی خیر چاہتے ہو تو عبدالباہد کو نسبت دے دو ورنہ تمہاری نسبت چھم جائے تو کہتے ہیں کہ میں اتنا گبرائے اٹھا اور اٹھ کر میں نے فور خط کے ذریعے سے ان کو پہنچایا کہ حضرت مجھے جو بڑوں سے نسبت ملی ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں اور جو ہی ان کا خط پہنچا اس کی تھوڑی دن بعد ان کے انتقال تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ارز کروں کہ ہمارے حضرت عبالہ حضرت پیر اقبار پورشی صاحب متذلہم العالی کو جو بزرگوں سے نسبتیں ملی ہیں ایسے نہیں ملی کوئی قابل ہوتا ہے کوئی سینہ تو بزرگ پھر کنٹرون نہیں رکھ پاتے ہیں تو حضرت کو کتنی نسبتیں حاصل ہیں اس سے غفلت نہ کیجئے تو حضرت مولان عزی رومان صاحب نے فرمایا کہ آپ کو دو نسبتیں حاصل ہیں تو والد صاحب نے پوچھا کہ دوسری تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ حضرت جی پیر زلفقار حمد صاحب سے ہے لیکن جو پہلی ہیں وہ قصے ہیں تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے میں یہ بات کھولی ہے کہ وہ آپ کو خاجہ خان محمد صاحب سے حاصل ہیں تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے تو انہوں نے خلافت دی نہیں تو یہ نسبت کیسے حاصل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کبھی حضرت کا کوئی جسمانی اتصالوں کے بھی سینے سے لگایا کبھی اسلام کیا کہ حضرت سلام بھی کیا حضرت نے مجھے لطیفہ قلب کے سبق بھی دیا لیکن ایک مرتبہ 1971 میں حضرت مستد علوم تشریف لائے تو میں نے حضرت سلام کی تو حضرت میرا ہاتھ پکڑ گا پیچھے بڑے بڑے علماء ہیں حضرت صوفی عبدالحمی صباتی صاحب اور حضرت مولا صرفاز خان صردر صاحب اور آگے حضرت خاجہ صاحب اور خایر صاحب کے ساتھ میں ایک کلومیٹر تک خاجہ صاحب اسی طرح چلتے ہیں تو ایک کلومیٹر کا پہ شرم آئی کہ استاجی مولا صرفاز صدر صاحب پیچھے ہیں تو میں پیچھے ہٹ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم ہاتھ نہ چھوڑاتے ہم دویں بہت آگے لے کے جاتے ہیں تو حضرت مولا عزیر رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں اس وقت حضرت سے رسکت مل گئی تو ہمارے عزبالی صاحب کے ایک استاز حضرت مولا عزیز رحمان صاحب نور اللہ ہمار قدع ہوئی تھے اور بھی اساتذہ تھے حضرت مولا رسول خان صاحب سے انہیں اجازت حدیث حاصل تھی جو حضرت شیخ الہند کے شاگر تھے حضرت مولا عدریس قادل بھی رحم اللہ سے انہیں اجازت حدیث حاصل تھی حضرت مولا غلام ربانی صاحب نے منبی پھل لربان میں جن کے مشہور شاگردوں میں مولانا امتیاز صاحب مولانا صابح صاحب اور مولانا مسرام صاحب حضر و والد یہ والد صاحب کے خاص اساتذہ میں سے تھے کئی کتابیں ان سے پڑی اور بہت صاحب افرم تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحم اللہ سے حضرت و والد صاحب کا بڑا قریبی تعلق رہا اور ان کے شاگرد بھی تھے حضرت صدر وفاق المدارس العربی حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے قریبی شاگردوں میں سے تھے حضرت ایک مزد بھی انہیں دی اور بھی ایک کہا تھا کہ ایک فلسفہ و عقائد کی کتاب خیالی وہ بھی جامعہ فاروقیہ میں حضرت وآلہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں سو چھپتر میں فراغت کے بعد دو جنگوں پر حضرت وآلہ صاحب نے دورہ کیا ایک تو جامعہ برنوری ٹاؤن میں حضرت برنوری سے اور ایک حضرت صدر وفاق حضرت مولانا صلیم اللہ خان صاحب انہیں سے محبت بہت زیادہ تھی تو حضرت مولانا صلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت وآلہ صاحب نے دورہ کیا اور جن مشایخ کی صحبت اٹھائی اور میں حضرت حکیم الامت مولانا صلیم اللہ علیہ مولانا کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا فقیر محمد پشاوری صاحب کی صحبت اٹھائی حضرت مولانا عبدالعزیز رائے گوری جن کے خلافہ میں مولانا عبیب اللہ مختار صاحب مولانا مختیہ حمد علمان صاحب یہ حضرات ہیں ان کی صحبت اٹھائی اس طرح حضرت مولانا غلام ربانی صاحب ہوتے تھے جن کے پوتے نوفل ربانی کے نام سے بہت مشہور آدمی ہے راول پنڈی میں اور بہت نورانی چہرہ تھا ان کی بہت صحبت اٹھائی اور اسی طرح اور بھی کئی بڑے مشایخ حضرت مختی مختار الدین شاہ صاحب کے پاس ایک بار گئے تو کہا کہ حضرت میں آیا ہوں کہ آپ میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنے تو حضرت میں فرمائے کہ نہیں کروں ظاہر گبر آگے کہ اتنا بڑا شیخ طریقت یہ بات کہیں تو تھوڑی دیر حضرت لطف لیتے رہے اور پھر فرمایا کہ ایک شرط پر کہ رات میرے پاس گزار تو کہا کہ حضرت اگر اس شرط پر آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو میں رات آپ کے پاس گزارنے کے لیے تھے اور پوری زندگی جو بیت کا تعلق رہا اور خلافت اور اجازت ملی وہ حضرت مولانا پیز الفقہ احمد صاحب متظلیم العالی سے ملی ان سے انہی سو چورانوے میں بیت ہوئے اور آخر تک انہی کی نسبت پر رہے اور حضرت والا کو اتنا اعتماد کا تعلق تھا کہ ایک بار اسلام آد ائرپورٹ میں فرمایا کہ مولانا میں نے آپ کو انسان بنانے کی مشین تھی اور تقریباً پچاس کے قریب ایسے حضرات ہیں جو والد صاحب کے صحبت یافتہ ہیں جن پر حضرت والا نے اعتماد کر کے ان کو خلافت اور اجازت سے سرخوراس پرانے ہیں ایک بزرگ تھے حضرت سید احمد صاحب شوڑاگو بابا جی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور تھے ان کی بھی حضرت والی صاحب رحمہ اللہ نے بڑی صحبت اٹھائی سندر بابا جی مشہور بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس ایک بار گئے تو انہیں فرمایا کہ گیارہ سال تک تم نے تحجد میں صورت البقرہ پڑھنی ہے تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے گیارہ سال تک بغیر ناغے کے تحجد کے صورت البقرہ پڑھنے کا احتمام ہے یہ دوسری بات تیسری بات یہ ارز کرنی ہے اور اصل تو چوتھی بات اور انشاءاللہ اس ساری بات کے بعد آپ کو انشاءاللہ اگر آپ نے میری چوتھی بات سمائنی تو بہت فائدہ ہوگا پہلی بات میری شکریہ سے متعلق تھی حضرت والی دوسری بات اپنے والی صاحب کی اساتیزہ اور مشایخ کے تذکرہ تیسری بات اپنا خاندانی تعلق میں آپ ازاز سے حضرت ہوا ہمارے خاندان میں ایک میرا دہدہالی سلسلہ ہے اور ایک نانیالی سلسلہ ہے نانیالی سلسلے میں میرے نانا ہے شیخ العدیس مولانا ابو احمد محمد دلپذیر صاحب زندہ ہے والدہ کے مامو اور ہم ان کو نانا جی کہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تیرہ پشتوں تک میرے علاوہ جو امبر کے لوگ ہیں دوسری لڑی ہے والد صاحب تو ہمارے والد صاحب کے سلسلے میں بھی بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ گزرے اور ہماری خاندانی روایت یہ ہے کہ جو یہاں کا دوسرا مسلمان برانت قطب الدین عیبق تو اس کی اولاد میں سے ہے تو ہمارے بزرگوں میں خاندانی بزرگوں میں گزرے حضرت خاجہ نور الدین رحمت اللہ تو ایک علاقے میں سانپوں کی بڑی کسرت ہوگی تو وہ بہت زیادہ وظائف اور عملیات کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سانپوں کو بند کرتا ہوں تو انہوں نے ایک جگہ چلہ کیا اور ایک دائرہ لگایا اور کہا کہ اب یہ سامیہ سے باہر نہیں نکلیں گے ان کی وفات کو لگ بگ تین سو تین سدیاں تین سدیاں گزر گئی ہوں گی ہمارا اصل علاقہ ہے بالاکورٹ سے پیچھے تنگلی تو وہ جو علاقہ ہے اس کے اندر ابھی تک وہ ہزاروں ساندھ جو ایک علاقے کے اندر بزرگ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزری حضرت مولانا حضرت جلال الدین ان کی نسبت کرتے ہوئے ہم جلالی کہلاتے ہیں اور ہمارے جس کی خطیب تپنڈی کے قاری مولانا قاری عزیز جلالی اور میرے ماری صاحب کے سگے کو بیزاندھائی تھے بڑے نامور شخصیات میں سے ہیں خطب نبوت آرڈیننس جو تھا تو اس پر انہوں نے جنرل زیولد صاحب کے گاڑی پر اپنے آسام آرہا تھا کہ اس کو پاس کرو اور اس کا آرڈر جاری پہ تو مولانا جلال الدین صاحب رحمہ اللہ کو ایک بزرگ میں جو ہماری خاندانی روایت میں یہ ہے کہ حضرت خضر علی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کہا تھے کہ تمہاری اولاد میں گیارہ پوشتوں تاں ایک اللہ کا ایسا ولی رہے گا جس کی ولایت ظاہر اور باہر ہے اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں یہاں پکی روڈ آئے گی اس دعام میں دور افتادہ اب بھی دور افتادہ جگہ ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس روڈ پر دجال کو آتا ہے وہی میں دیکھا تو پکی روڈ وہاں پہنچ چکی ہے اور دجال تو ہر جگہ پہنچے گا تو جہاں وہاں بھی پہنچے ہیں دجالی نظام وہاں پہنچ گئے ہیں میرے والد صاحب کی دادی روزانہ بارہ ہزار مرتبہ کل اللہ واحد پڑھا گا ان کے پاس ایک صاحب پہنچے عالم تھے تو اکیلی تھی گھر میں اور لوگ تھوڑا سا اوپر گئی کسی شادی یا کسی تقریب میں گئے تھے تو اسے کہنے لگی کہ بچہ کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دونوں جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان پانی ہے اللہ تو حلیٰ پانی آنے کے امکان نہیں تو ان عالم نے فرمایا کہ یہ ان کی روحانی ہے میرے والد صاحب ایک مرتبہ بیمار ہوا ہے تو ان کے والد کہیں سے تعویز لینے کیلئے گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے جب وہ آدمی والد صاحب تعویز لینے کہ چلے جو ادھر میری شفاہ ہوگا ہے اور خود عملیات میں والد صاحب کسی کا دم نہیں کرتے تھے لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ایک صاحب ملے کہنے لے گے کہ بلڈ کینسر میں فائدہ ہوا اور اس طرح کی کئی سارے لوگوں نے باتیں فرمائی تو یہ ہمارا ایک خاندانی تعلق رہا جس میں بزرگوں سے اور اولیاء اللہ سے تعلق چوٹھی بات یہ اس سب کے باوجود میرے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا آپ کے شیخ حضرت پیر اقبال پوریشی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کے ساتھ محبت اور اخلاص کا تعلق تھا ان کے پاس چل کے تشریف بھی لائے تھے ابھی دو مہینے پہلے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرا انہاش ہوا یہ دونوں باتیں جو میں نے ارز کی دوسری اکتیسری بات یہ صرف یہ بات کرنے کے لیے اتنی سی بات تو آپ حضرت سے میری یہ دس بستہ درخواست ہے کہ آپ حضرت کی قدر فرمائیں ان سے فائدہ حاصل کریں ان سے فیض حاصل کریں یہ نہ ہو کہ وقت آت سے نکل جائے اور محرومی سے ہم حات مت لے جائے اللہ پاک حضرت والا کی زندگی لمبی فرمائیں ان کو صحت عافیت تندرستی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کے سایہ ہم پر تعدیر سلامت فرمائیں میں دوبارہ یہ خدمت اقدس میں حضرت کرتا ہوں کہ جو تازیت اور تسلی کے کلمات حضرت سے نصیب ہوئے وہ کسی اور سے نصیب نہیں ہوئے اللہ تعالی جل شانو حضرت والا کو اس پر جزائے خیر اطاف فرمائیں واصلت عوانا الحمدللہ ربکہ